بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل منگل کے روز بھارتی اور یو اے ای کی ایال لائنز کی جانے سے جاری کردہ اپ ڈیٹس کے مطابق دبائی آنے والے سیاہوں کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے ویکسینیشن ریکارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان تازہ ہدایات کا اعلان یو اے ای حکومت کی جانب سے تیس اگست سے ویکسینیٹڈ افراد کے لیے ویزٹ ویزوں کی بہالی کے فیصلے کے بعد کیا گیا ہے متحدہ ارب امارات کی ایال لائنز ایمیریٹس ایال لائنز اور فلائی دبائی کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق یو اے ای حکام کی جانب سے جاری کردہ تمام اقسام کے ویزوں یا انٹری پیرمیٹ کے حامل افراد اب دبائی آ سکتے ہیں ایال لائنز کی جانب سے یہ گائیڈ لائنز دبائی سیویل ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے پیر کے روز جاری کردہ پروٹوکولز کے تحت جاری کی گئی ہیں لہٰذا اس وقت رہیشی ویزوں ملازمت کے ویزوں قلیل یا طویل مدتی قیام اور حال ہی میں جاری رہیشی ویزوں کے حامل افراد دبائی کا سفر کر سکتے ہیں سفر سے پہلے سیاہوں کو درج زیل شرائط پر عمل کرنا ہوگا سفری پابندی کا شکار ممالک سے یو اے ای کا سفر کرنے والے مسافروں کو روانگی سے قبل اٹھالیس گھنٹے کے اندر کروائے گئے کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھانا ہوگی ٹیسٹ ریپورٹ پر کیو آر کورڈ ہونا ضروری ہے اور یہ ٹیسٹ منظور شدہ لائب سے کروائے گیا ہو مزید براہ ان مسافروں کو پرواز سے پہلے چھ گھنٹوں کے اندر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور کیو آر کورڈ کی حامل منظور ریپورٹ دکھانا ہوگی مدرجہ بالا قوانین صرف دبائی آنے والے مسافروں کے لیے ہیں اتحاد ایئر ویز اور ایئر اربیا کی ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق دبائی کے علاوہ یو اے ای کے دیگر انٹرنیشنل ائر پورٹ پر لینڈ کرنے والے مسافروں کو اپنا ویکسینیشن کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات گھریلو ملازم نے قرائے پر حاصل کی گئی تین لگزری گاڑیاں اپنے آجر کو سولہ لاکھ درہ میں فروخت کر دیں اب اس خبر کی تفصیل راس الخیمہ کی ایک عدالت میں ایک ایشیائی گھریلو ملازم کے خلاف اپنے ہی آجر کو قرائے پر حاصل کی گئی تین لگزری کارے سولہ لاکھ پچاس ہزار درہ میں فروخت کرنے کے الزام میں مقدمے کا آغاز کیا گیا ہے آجر بھی ایشیائی باشندہ ہے آجر نے شکایت درج کروائی کہ ملزم اس کے پاس بطور گھریلو ملازم کے کام کر رہا تھا آجر نے مدہ علیہ سے ایک کار خریدی تاہم بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کار کسی رنٹے کار کمپنی کی ملکیہ تھی مدہ علیہ کے وقلہ سلیم احمد الکیت اور محمد حنفی نے بتایا کہ عدالت نے مقدمے کی سماعت پیر کے روز کی ہے جبکہ مقدمے کی اگلی پیشی بارہ ستمبر کو ہوگی الکیت نے بتایا کہ اس نے عدالت سے استدا کی ہے کہ اس کے موقع کو مقدمے سے بری قرار دیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ منصوب کیے جانے والے ڈاکیومنٹس جالی ہیں مدہ علیہ کے وقیل نے عدالت کے سامنے شکایت کنندہ کی جانب سے دائر شکایت میں پائے جانے والے کئی سکم بھی عدالت کے سامنے رکھے جیسا کہ مدہی نے اپنے الزامات میں لکھا ہے کہ مدہ علیہ اس کے پاس تین ماہ سے بطور گھرے لو ملازم کام کر رہا تھا اور اس نے شکایت کنندہ کو مہنگی گاڑیاں فروخت کی جو کہ کسی رنٹل کمپنی کی ملکیہ تھی وقیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ اس کے موقع کی مالی حیثیت ان گاڑیوں کے ٹائر خریدنے کی بھی نہیں ہے مزید برا وقیل صفائی نے شکایت کنندہ سے گاڑیوں کے لیے ادا کی گئی رقم کا ذرائع بھی طلب کیے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیاد کی جانب سے منگل کے روز یو اے ای بھر میں کرونا کے نو سو چینوے نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں مزید برا وزارت کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے سیاتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو پندرہ رہی جبکہ ویرے سے مزید دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں یاد رہے کہ یو اے ای میں کرونا وبا کے آغاز سے اب تک سات لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو ستر کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اسی دورانیے میں کرونا سے سیاتیاب ہونے والوں کی کل تعداد سات لاکھ پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ ہے تاہم ویرس کے باعث اب تک دو ہزار اکتالیس اموات ہو چکی ہیں مزید برا پیر کے روز ایمیریٹس یا لائن کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ یو اے ای کے وہ رہیشی جن کے پاس دبائی کے علاوہ کسی اور امارات کا ویزا ہے وہ بھی دبائی لینڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف گھر میں مرگیاں پالنے اور فروخت کرنے والے غیر ملکی گرفتار اب اس خبر کی تفصیل جدہ مونسپلٹی نے بغدادیہ محلے میں واقع مکان پر چھاپا مارا ہے جسے غیر ملکیوں نے مرگیاں پالنے اور فروخت کرنے کے لیے استعمال کر رکھا تھا سبق ویب سائٹ کے مطابق منفی مظاہرہ کے انصداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے سربراہ انجینئر عمرو الکودس نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مذکورہ افراد نے گھر میں سیاہت میار کا خیال رکھے بغیر مرگیاں پال رکھی تھیں جنہیں وہ زبا کرنے کے بعد مارکیٹ میں فروخت کیا کرتے تھے بلدیا کے تفتیشی افسروں نے مذکورہ مکان کی نشان دہی کی جس کی بنا پر چھاپا مار کر مرگیاں ضابط کی گئیں اور وہاں موجود سامان طلف کر دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ سیاہت کے میار اور قانونی ضابطوں کے اولین نگران شہری اور غیر ملکی ہیں جنہیں چاہیے کہ جہاں کہیں بھی بے ضابط کی دیکھیں تو بلدیا کو آگاہ کر دیں دوستو یہ تھیں کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر